گنتی پچیسوں باب اور اسرائیل شایطم میں رہتے تھے اور لوگوں نے معابی عورتوں کے ساتھ حرامکاری شروع کر دی کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھی اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے یوں اسرائیلی بال فغور کو پوجھنے لگے تب خداون کا کہہر بنی اسرائیل پر بھڑکا اور خداون نے موسیٰ سے کہا قوم کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداون کے حضور دھوک میں ٹانگ دے تاکہ خداون کا شدید کہہر اسرائیل پر سے ٹل جائے سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو جو آدمی بال فغور کی پوجہ کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو اور جب بنی اسرائیل کی جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر رو رہی تھی تو ایک اسرائیلی موسیٰ اور تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مدیانی عورت کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے پاس لے آیا جب فنحاس بن علیزر بن حارون کاہر نے یہ دیکھا تو اس نے جماعت میں سے اٹھ ہاتھ میں ایک برچی لی اور اس مرد کے پیچھے جا کر خیمہ کے اندر گھسا اور اس اسرائیلی مرد اور اس عورت دونوں کا پیٹ چھیت دیا تب بنی اسرائیل میں سے وبا جاتی رہی اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار چوبیس ہزار تھا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فنحاس بن علیزر بن حارون کاہر نے میرے کہر کو بنی اسرائیل پر سے ہٹایا کیونکہ ان کے بیچ اسے میرے لیے غیرت آئی اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو اپنی غیرت کے جوش میں نابود نہیں کیا اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی اہد ہوگا کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس میدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا جو سلو کا بیٹا اور شمون کے قبیلہ کے ایک ابائی خاندان کا سردار تھا اور جو میدیانی عورت ماری گئی اس کا نام کذبی تھا اور سور کی بیٹی تھی جو میدیان میں ایک ابائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ میدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں جیسا فغور کے معاملہ میں ہوا اور کذبی کے معاملہ میں بھی ہوا جو میدیان کے سردار کی بیٹی اور میدیانیوں کی بہن تھی اور سغور ہی کے معاملہ میں وبا کے دن ماری گئی